بلخیز بانو سال پہلے ان کے ساتھ جو گینگ ریپ کرے ان کے گھر والوں کو بے رحمی سے مارا گیا ان کے بہنوں کے ساتھ اور ان کے امی کے ساتھ زیادتی کرے ان کے ساتھ ریپ کرے انہوں انصاف کے واسطے ہیں انصاف ہیچ تو چاہ رہی ہیں اور یہ گورنمنٹ والے ہمارے ساتھ ایسا خی کو کر رہی ہیں اور ہمیں مسلم سے یہ واسطے ہیں کہ انہوں پرگننٹ تھے فائی منس پرگننٹ تھے آفٹر سیونٹی فائی ویئرس آف انڈیپینڈنس ایک عورت کو جو ملنی چاہیے تھی اس کے جو اس کے ساتھ جو سامو بلاتکار ہوا تھا آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی لیوین کانوویٹس کو ریحہ کر دیا گیا ہے تو یہ بات بہت ہی شرمناک بات ہے کی اتنے سالوں کے بات ہم کیا ایک آئی سی ایک کنٹری ہے کیا ہم ایک آئی سی پولیٹی ہے جو ایک گاورنڈ ہے ہے تو اس طرح سے ایک پرانا جو ریمیشن لو تھا اس کو نائنٹین نائنٹی ٹو کا جو پولیسی ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ٹو تاؤزن فورٹین کی پولیسی کو اوورون کر کے اس طرح سے غریر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے جبکہ اتنے زیادہ انڈر ٹرائلز جو ہے جیلز میں سڑ رہے ہیں ان کی نیائے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھتی ان کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں ہوتا چاہے وہ عمر خالد ہو چاہے وہ خالد سائفی ہو چاہے وہ صدیق کپن ہو یا اتنے زیادہ جو بھیمہ کورگاؤن میں جو ایرسٹ ہوئے تھے ان سارے لوگوں کو ساتھ نیائے نہیں ہوتا لیکن ایک ہارٹ کور کریمینلز جو جو ریپ کرتے ہیں جو مرڈر کرتے ہیں جن کے اوپر جو ڈیار کنوکس ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہم کیسی سوسائٹی میں جی رہے ہیں جو ایسے کنوکس کو گارلینڈ کرے کیا جاتا ہے ان کو مٹھائی دی جا رہی ہے اور آتش بازی ہو رہی ہے تو ہمیں بہت ہی افسوس ہے کہ عورت کے ساتھ اس طرح سے اس کی تین سال کی بچی کے ساتھ لے کر اس کو زمین پر پتھر سے مار کر مار دیا گیا تو آئیسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا انصاف کے دوہار لگائیں تو ہمیں بہت ہی شرم آتی ہے کہ ہمارے آئیسی گاؤنمنٹ ہمارے آہ اس دیش میں ہے جو انصاف کے نام پہ جو ہے عورت کے ایک عزت کے ساتھ اور کسی کی کوئی لائن رول کے سامنے نہیں رکھتے ہوئے اس طرح سے جو کیا ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس بات کو کھنڈت کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ گاؤنمنٹ جو ہے ان سے گیارہ لوگوں کے ساتھ واپس ان کو ایریس کیا جائے اور ان کو جیل دیے بھیجا جائے اگر ان کے لیے لائف ایمپریزنمنٹ کا جو یہ ہوا ہے ان کے ساتھ فائسلہ ہوا ہے وہ فائسلہ کو پوری طرح سے نبھائیں اور اس طرح سے جس بکوز ڈیار براہمن ہونا چاہیے یہ عوام کی آواز ہے یہ کہنا کی وہ سنسکاری براہمن ہے اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے تو یہ بات لوگ کے ساتھ سامنے یہ صحیح نہیں ہے یہ جسٹس کا مورڈر ہے اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے اور اتنے سارے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں دیش کے ہر باہر بھی دیش میں بھی ہمارا دیش شن سے شنسار ہوا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ واپس آنا چاہیے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے خانون بنا رہے ہیں کیونکہ ہماری ایک ڈیموکریٹی کنٹری ہے اور اس ڈیموکریٹی کنٹری اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ واٹس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے